ایک سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو مختلف گاریوں کے بھلنے کا کام کرتا ہے یعنی وہ گاریوں کو واش کرنے کا کام کرتا ہے اور گاریوں کے واش کرتے وقت ان گاریوں کے بھلتے وقت جو ہے اس کے چھیٹے جو ہے اس کے کپڑے اور بدن پر بھی لگتے ہیں تو کیا اس کا بدن پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا کیونکہ ان گاریوں پر کبھی کبھار نجاست بھی ہوتی ہے تو کیا اس کے چھیٹے لگنے سے اس کا جسم یا پھر اس کا کپڑا جو ہے ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک گاریوں پر نجاست کا یقین نہ ہو صرف اس شک کے بنیاد پر کہ گاریوں پر نجاست لگی ہوئی ہوگی تو ان گاریوں کے دھونے سے اور اس کے چھیٹے کپڑی یا بدن پر لگنے سے ناپاک نہیں ہوں گے البتہ اگر یقین ہو کہ اس گاری پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کے دھوتے وقت اس نجاست کے چھیٹے جو ہے اس کے بدن پر یا پھر اس کے کپڑے پر لگ رہے ہیں تو اب ناپاک ہو جائے گا اس صورت میں لیکن اگر چھیٹے جو ہے بڑی معمولی مردار میں ہیں تو پھر جو حصے ناپاک نہیں ہوگا اور اس ناپاکی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے بدن پر اس کے چھیٹے لگے تو آپ کو نہانا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا نہیں بلکہ جس میں کے جس حصے میں ناپاک چھیٹے لگے ہیں اس حصے کو پانی سے دھلے پاک ہو جائے گا کپڑے کے جس حصے میں ناپاک چھیٹے لگے ہیں اس حصے کو دھلے کپڑا پاک ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ